ایونٹ جو ایک گیگا چیلنج کم کے نام سے میں نے ارنج کیا ہے اس آج کے لیے ہماری تین ایونٹ ہیں ایک گیگا چیلنج کم ہے ایک سائلڈیفنس کا ہم نے دیماؤسیشن دینا تھا اور ایک ایوارڈ سرمنی ہے ہماری انٹرنیشنل سرٹیفیکٹ پہلے بھی آپ نے دیکھا ادھر کلاڑیوں نے کتنا محنت کیا ہے اور ادھر فی میل بھی ہے فی میل بھی جو انہاں لڑ سکتی ہے ایسی چیز ہے ایک منشاعت اور اس طرح کی چیزوں سے ہٹھا کہ ہم پوزیٹیف ایکٹیوٹیز میں لے کے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تمام والدین کو ان بچے بچیوں کو لے کے آنا چاہیے میرے افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں ملک علی رضا ناظرین اس وقت ہم لوگی کا مال میں موجود ہیں اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر کرانے کمپٹیشنز ہوئے ہیں اور میرے ساتھ انتخاب سب موجود ہیں اور باقی ماروز نیشنل ہیروز موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مقابلے یہاں پر انہوں نے انعقاد کیا ہے اس کا چینپنشپ کا نام کیا تھا اور یہاں پر اس ایونٹ کو کرانے کا اصل مقصد کیا تھا انتخاب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایونٹ کون سا ہے اور اس کا جو آپ نے یہ کمپٹیشن کا انعقاد کیا اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی صحت میں یہ بچوں کی مستقبل میں کیا ان کے لیے مواقع موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایونٹ جو ہے گیگا چیلنج کم کے نام سے میں نے ارنج کیا ہے اس آج کے لیے ہماری تین ایونٹ ہیں ایک گیگا چیلنج کم ہے ایک سائلی ڈیفنس کا ہم نے جیماؤسیشن دینا تھا اور ایک ایوارڈ سرمنی ہماری انٹرنیشنل سرٹیپکٹس انتخاب صاحب مجھے بتائی گا کہ بچے ماشاءاللہ یہاں پہ بڑے انرجیٹک اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ کمپیٹیشن میں ایسا لے رہے ہیں ان کی تیاری میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے عرصے میں یہ بچے جو ہے وہ اپنے کمپیٹیشنلز ونز کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بچے کی سکلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں چھے مہینے سال کے بعد بچے فائٹرز کی طرف آنا شروع رہے تھے ان کے ٹریننگ تو اسی وقت شروع آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کراٹے جو ہے مارشل آٹ سے فائٹ ہے لیکن مارشل آٹ پورا ایک لائیو ستائل ہے اور اس میں پوری شخصیت پوری پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو ہم لوگ اسی پہ کام کرتے ہیں لیڈرشپ کے اوپر سیلف کانفیڈنس کے اوپر اور ہم کافی ہاتھ تک کامیاب بھی رہتے ہیں آپ نے دیکھی کہ ہم فائٹ ہے اور چیلنج فائٹ ہے ہوں گے اس میں آپ دیکھیں کس طریقے سے بچے لڑتے اپنے دفاع بھی کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ناظرین اور بات کرتے ہیں مجھے بتائے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے نیشنل چیمپئن ہیں اور آپ کے پاس اتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے یہاں پر کس طرح سے اپنے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں بچوں کا اتنی تعداد میں مقابلوں میں آنا کس طرح سمجھتے گی پاکستان کے مستقبل میں کس طرح اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے تو جب چمپئنشپ ہوتا ہے کلاری عیسہ اس میں ٹورنمنٹ میں جب عیسہ لیتا ہے تو یہ کلاری اپنا آپ کو تیار کر کے جو ہیں وہ آتے ہیں ٹریننگ کر کے تین تین مہینے دو دو مہینے ٹریننگ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں ٹورنمنٹ میں عیسہ لیتے ہیں جب ٹورنمنٹ ہوتا ہے تین تین منٹ کین کا رونڈ ہوتا ہے یہ رونڈ ابھی چمپئنشپ انتخاب صاحب نے ہمیں چیپ میمان آیا ہے بلوچستان سے ہم آیا ہے نیک نظر بڑے چمار نام ہے تو انشاءاللہ یہ جب چمپئنشپ ہوگا ابھی دیکھیں کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ادھر کلاریو نے کتنا مہینے دیا ہے اور ادھر پی میل بھی ہے پی میل بھی جو انہیں لڑ سکتی ہے یہ زبردست پر امن کھر سکتی ہے انشاءاللہ نیشنل سطح پر یہ نیشنل چمپئنشپ ہو رہا ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح پر یہ پی میل بھی لڑ سکتے ہیں اور میل بھی لڑ سکتے ہیں لیاکت صاحب موجود ہیں لیاکت صاحب آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کس طرح سے بچے یہاں پر موجود ہیں اور اپنے اپنے کمپٹیشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور کس طرح سے وہ آگے نکلے جدو جہد کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں تو ان بچوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تھانکیو آپ نے ہمیں اس فورم پہ لیا میرا نام لیاکت علی ہے اور کیوکشن کون ارگنیزیشن پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں پاکستان میں بہت سے مارشل آٹسٹ کی تیار کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بچیوں کو ہم روم سے نکال کر گرون میں لے کے آئے ہیں اور آج کل کا جو دور جا رہا ہے وہ موبائل پہ بچے بچیوں کا اپنا ذہنی اور جسمانی مفروض ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے اب یہ خواب عالم صاحب نے یہاں پہ ایک چیلنج کپ کے نام سے ایونٹ رکھا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز سے ہم بچوں کو پرموڈ کر کے نیشنل لیول پہ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہمارا طاز ہے ہم بچوں کو آج کل دیکھیں منشاعت جیسی لانت بہت زیادہ ان ہوئی نہیں ہے تو ہم ان منشاعت ان چیزوں میں انوارمنٹ اب لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ ہے اب دیکھیں جیسے بھی ہائی جنٹریز ہیں اسلامباد میں یا بیریہ ٹون میں اس وقت بہت زیادہ منشاعت ان ہے اور ان چیزوں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ منشاعت اور اس طرح کی چیزوں سے ہٹا کے ہم پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں لے کے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تمام والدین کو ان بچے بچیوں کو لے کے آنا چاہیے یہ جیسے سپورٹ ایکٹیوٹیز میں مجھے بتائے گا کہ آپ ماشاء اللہ سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں بڑے بھی آ رہے ہیں ان کے مستقبل کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی یہ مقابلے کر رہے ہیں تو آگے پاکستان میں ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کیا حکومت اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائیں بچوں کو سپورٹ کیا جائیں دیکھیں جہاں تک مستقبل کی بات کی ہے مستقبل تو آپ نے خود اپنا آپ بنا رہا ہے باقی اگر آپ دیکھیں آپ کے پیرنس ہیں یا حکومت میں آپ کو چیز ڈالیں کہ نہیں ہمیں حکومت کر کے دیں یا والدین کر کے دیں یہ راستے آپ نے خود چوز کرنے ہیں اور سپورٹ ایک وائز ایسی چیز ہے جو آپ کو سٹیڈی سے ہٹ کے جہاں بھی آپ کو پاس جاب نہیں ہے اگر آپ بلیک بیلٹ ہیں اچھے فائٹر ہیں اچھے ٹرینر ہیں تو یہاں بھی بہت اچھا سکوپ ہے میرے بہت سی جو بلیک بیلٹ ہیں جنہوں نے بلیک بیلٹ دیا ہے متوسط طب کے سے اتعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھے سکولوں میں اچھے کالٹریز میں اچھے ایرویسٹیز میں ایک اچھے انسٹریکٹر لاکے اپنے معاشی جو سسلہ ہے وہ ان کو چلائے ہوئے ہیں بہت شکریہ جاکہ صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ گیگا مال نے یہاں پر بہت زبردرس انیشیٹیو لیا ہوا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی اور قومی ہیروز کی حوصلہ آپ ضائع کر رہے ہیں اور یہاں پر نہ صرف اس وجہ سے کہ گیگا مال ایک خود اپنی پہچان رکھتا ہے پورے ملک میں پورے پاکستان میں نہ صرف پاکستانوں کی دنیا بھر میں اور اگر گیگا مال کے پلیٹ فارم سے یہ اتنا بڑا انیشیٹیو لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کلپ جو ہے وہ اس پورے سیٹ اپ کو سپورٹ در رہا ہے تو ہم یہی چاہیں گے حکومت سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہیلپ کی جائے ان کو کسی طریقے سے نیشنل لیون تک لائے جائے تاکہ یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ناسی نیس کے ساتھ ہی اپنے محضان مالی کری رضا کو دیں گے اجازت اللہ حافظ